بہترم ناظرین و سامین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جہاں دوستو اسکرین پر جو آپ کو یہ ویڈیو دکھ رہی ہے اور یہ گاڑی دکھ رہی ہے جو پانی میں کھڑی ہوئے فیلحال بعد میں یہ گاڑی بہ جاتی ہے پانی کے بہاؤ کے ساتھ اس گاڑی کے اندر بلورو وغیرہ یا اسی قسم کی کوئی اسی طرح کی کوئی گاڑی ہے فورویلر ہے اس میں شدھالو بیٹھے ہوئے ہیں اترہ کھن کی یہ ویڈیو بتائی جا رہی ہے بچے بھی ہیں مہیلہ خواتین حضرات بھی اس میں موجود ہیں لیکن دوستو کتنی ویڈیوز ہم نے بھی آپ کو دکھائی اور کتنے واقعات یہ سامنے آتے رہتے ہیں کہ جب برسات شروع ہوتی ہے پانی خوب بہتا ہے نہرے کی نہرے چڑ جائے کرتی ہیں بھر جائے کرتی ہیں یہ بیچ میں روڈ ہے نہر ہے دونوں طرف اس کے پانی ہے لیکن جب بارش کا پانی بہت زیادہ ہوتا ہے تو سڑک پر آ جاتا ہے آنے والے کو یہ بھی نہیں پتا چلتا ہے کہ سڑک پاکی ہے یا نہیں ہے ٹائر کہاں چل رہا ہے یا نہیں چلے گا ہمیں نہیں پتا چل سکتا ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ گاڑی اس کے اندر ڈال دیا کرتے ہیں جیسا کہ یہ گاڑی دیکھ رہی ہے کچھ دیر یہ گاڑیاں پھسی رہتی ہے اور کچھ دیر کے بعد اس گاڑی کو پانی اپنے ساتھ لے جاتا ہے بہا لیتا ہے تو دوستو یہ بہت ساری ویڈیوز ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں وہ کہتے ہیں نا آرے بیل مجھے مار سمجھ گئے اس طرح کی حرکتیں ہم کرنے پر لگے ہوتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں اگر اپنی جان کی فکر نہیں ہے تو کم سے کم ان جانوں کی تو فکر گھریں جو ہماری گاڑیوں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان میں بچے بھی ہیں مہیلہ بھی ہیں شدھالو بھی ہیں یہ ہری دوار کا ان کا سفر تھا میں جا رہی ہوں یا اپنی مذہب کے مطابق کوئی یادرہ ہو ان کی کوئی پروگرام ہو بہرحال یہ ویڈیو اترا کھنکی بتائے جا رہی ہے تو دوستو آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے اور میں پھر دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ اپنی جان کی حفاظت کیجی کبھی بھی اس طرح سے حرکت نہ کیجی چاہے چھوٹی گاڑی ہو یا بڑی گاڑی ہو ہم اگر پانی ہمیں دکھ رہا ہے کہ پانی تیز ہے بہت زیادہ ہے تو اس میں اپنی گاڑی کو نہ ڈالیں دوستو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ